کوویڈ کے زمیں میں اچھو اچھو کی اکڑ اور پکڑ دونوں ڈھیلے ہو گئے تھے جیون کی نشورتہ سے روبرو ہو رہے تھے لوگ اور اس میں بھی بڑی مشکل سے جنہوں نے آئی سی او میں بیٹ کسی طرح پرابت کر لیا شروعت میں لگتا تھا آہ بیٹ مل گیا اور آئی سی او میں رہنے والوں کی پھر جو دشا تھی میں نے ایسا سنا ہے بار والوں کو تو ویسے کسی کو آنے کا کوئی سوال نہیں تھا گھر والے آنے ہی سکتے تھے یہ آئی سی او میں ہیں اور اپنی آنکھوں کے سامنے ون بائی ون ایک ایک کو مرتے دیکھ رہا ہے کبھی کبھی تو کیونکہ سمشان میں مردوں کی اتنی لائن ویٹنگ میں رہتے تھے ڈیڈ باڈی چوبیسو گھنٹے سمشان میں چٹائیں جلتی رہتی تھے تو کبھی کبھی کوئی مرت ویقتی کو اکدم بگل میں بیڑ پہ اور اس کو لپیٹ کر پیکنگ ڈیسپیچ کے لئے تیار ہے پھر وہ ویپتی تھوڑی نہ ہے جیسے سامان ہو جیسے ہی مرتی ہوئی نام مٹ جاتا ہے یوہار میں پھلا آدمی وہ چلے گئے اتیادی ٹھیک لیکن شریر کو نہلاو شریر کو نیچے لے لو شریر کو ٹھیک کرو نام مٹ جاتا ہے پھر امرتلال کو نیچے بھومی پر لے لو اب امرتلال کو نہلاو اب امرتلال کو ننامی ارثی پر لے لو پھر وہ نام نہیں رہتا شریر رہ جاتا ہے جڑا نشپران تو ایک دم پیکنگ ڈسپیچ کے لئے تیار ہو جیسے وہ شو پڑا ہے بگل والے بیڑ پہ اور سات آٹھ دس گھنٹہ وہیں پڑا رہتا ہے اور یہ بار بار دیکھ رہا ہے آئی سی یو میں ان لوگوں کو جو درش دیکھنا پڑا ہے ایک ایک کو باری باری سے مر دے اور جاتے دیکھ کر وہ من ہی من سوچتا تھا کہ میری باری کب ہے پتا ہے اندر سے ان لوگوں کو فون کر کے اپنے سوجنوں کے سامنے گڑ گڑاتے دیکھا ایک بیٹا کسی بھی طرف مجھے یہاں سے نکالو یہ میرے سے دیکھا نہیں جاتا بھینکر واتاورن میں بھائیگرست ہوں مردیو کا بھائی وہ مردیو اوشیم بھاوی ہے انشتتاؤں سے بھرے ہوئے جیون میں یدی کوئی ایک چیز نشتت ہے تو وہ ہے مردیو جاتس یہی دربو مردیو اور مجھے کی بات یہ ہے کہ وہ مردیو کب ہے وہ انشتت ہے کم سے کم ہمیں پتا نہیں ہے اس لئے مردیو کی تلوار ہمیشہ اوپر لٹکتی رہتی ہے آئیور نشت پشتام پرتی دنم یاتک شیم یوونم پرتیا یانت گتہ پنر ندیوسہ کالو جگت بھکشکہ شاسترکار سمجھاتے ہیں ہر پل آئیور نشت ہو رہی ہے ہر سانس کے ساتھ آئیور ختم ہو رہی ہے عمر بڑھ رہی ہے آئیور کشین ہو رہی ہے ہر کشن ہم مردیو کے اور 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 سمیت ہوتے چلے جاتے ہیں ہمارے یہاں یادی کسی کی مرتیو ہو جائے اور کوئی کی ارثی سامنے ملے ہمارے یہاں اس کو شگن مانتے ہیں شب ہے کمال ہے وہ آدمی زندہ تھا اور سامنے یادی مل جاتا تو ارے یہ منحوس کہاں مل گیا اب شگن مانتے تھے وہی آدمی مر کر یادی اس کی ارثی سامنے ملے شب شگن ہے گجب ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ ارثی ملے سامنے وہ شب ہاں شب اس لیے کہ اس میں مر کر مرتیو جو جیون کا اکاٹ یہ ستی ہے اس کا سمرن کرا دیا یاد دلا دیا ایک نیک دن تمہیں بھی جانا ہے واسطو میں سنسار میں ہونے والی ہر موت ہماری اپنی موت کا پیغام دے کر جاتی ہے اس لیے ہم تھوڑی دیر کھڑے ہو جاتے ہیں اس شب کو پرنام کر لیتے ہیں جیسے من ہی من ہم آبھار مانتے ہیں دھنیوات تُنہیں مرتیو کا سمرن کرا دیا آبھاری ہیں ہم سماج میں ہونے والی ہر موت چاہے وہ ہمارے جانے پہچانے کی موت ہو چاہے کسی انجانے کی ہمارے جیون کو اثر جرور کرتی ہے پرباویت کرتی ہے کیسے میں سمجھاؤں ریلوے سٹیشن پر ٹکٹ لینے کے لیے آپ کھڑے ہیں بڑی لمبی لائن ہے آپ کچھ ساٹھ ستر فیٹ کھڑکیے سے دور لائن میں کھڑے ہیں بلکل کھڑکی کے پاس جو آدمی ہے ٹکٹ کٹوارا کھرید رہا ہے اس سے آپ کا کوئی پریچھائی نہیں آپ زندگی میں کبھی اس کو ملے بھی نہیں اور ملنے کا کوئی سوال اور وہ آدمی جب ٹکٹ اس کو مل گیا اور وہ چلا جاتا ہے پوری لائن کے اوپر اس کا پرباو پڑتا ہے کیا دو قدم لائن آگے بڑھی ہماری باری اور تھوڑی سمی پائی سماج میں ہونے والی ہر موت اسی طرح ہم کو بھی پرباویت کرتی ہے تم نے دیکھا اپنے جیون سے سوجن دھیرے 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 کم ہونے لگتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی استت وقید امارت سے جیسے ایک ایک اینٹ نکلتی جا رہی ہے سمرتیاں شیش رہ جاتی ہیں اب کی بار کی کتھا میں میں نے کہا رنگ ڈھنگ الگ ہوں گے اور جیون کی نشورتہ اور اس لئے ویراغی میوا بھیم ویراغی پر ہی جور دیتے ہوئے یہ سمپورن یاترہ چل رہی ہے عمر کے اس پڑاؤ پر یہ آوشک سنسار نہیں باندھتا ہم اپنے موہ کے چلتے بند چاہتے یہ اکڑ یہ پکڑ دونوں ڈھیلے ہونے لگتے ہیں اکڑ تو راجہ راون کی بھی نہیں چلی نہ پکڑ پاتے ہیں ہم سمپتی کو پریوار کو ستہ کو اور اپنے شریر کو بھی دھارن کرنے میں اسمرت ہو جاتے ہیں سمپورن شریمت بھاگوت کا یدھی کوئی مول سندیش ہے یہی ہے یہ ساری یاترہ کیسے شروع ہوئے ہی بولے راجہ پرکشت کو شاپ ہو گیا ساتھوے دن تک شک کے ڈسنے سے تمہاری مرتیو ہے یہ کیول پرکشت کی کتھا نہیں ہم سب کے جیون کی چرچہ ہے ساتھوے دن سب کو زندگی سے جانا ہے ساتھوے دن اس لیے کہ سبتہ کے دن ہی ساتھ ہے اٹھوہ کوئی بار ہی نہیں شکر شنی روی سوام منگل بودھ گرو ساتھ ہی تو ہے ساتھ دن میں ہی سب کو جانا ہے پرکشت تو بھاگیشالی تھے انہیں پتا چل گیا کہ وہ گروہ اور کون سا ہے کہتے ہیں نا نیکسٹ منڈے اس لیے شاب کو راجہ پرکشت نے وردان کے روپ میں لیا کل کیا ہوگا لوگوں کو بھروسہ نہیں ہے شوہکم بھوششتی نہ جانے ارے یہ شواس جو ہم نے لیا ہے وہ چھوٹ رہی ہے پھر سے لے پائیں گے کی نہیں یہ بھی پتہ نہیں نشوا سے نہیں وشوا سہا اس لیے شاستر کہتے ہیں ودیو چلم جیویتم جیون بجلی کے کوندھنے جیسا چمکنے جیسا کشنک در لب ہو مانوشو دے ہو دے ہی نام کشن بھنگو رہا شریمت بھاگوات کے ایک آدش اسکند میں کہا گیا منوش دے ہی منوش جیون در لب ہے اور یہ کشن بھنگو رہے کوئی بھروسہ نہیں ایک آدمی ونود میں بولا کہ ایک بار ایک آدمی سگریٹ پیتا ہوا جا رہا تھا چلتا ہوا سڑک پر کسی شہر میں کسی نے کلے کا چھلکا یوں ہی پھینک دیا تھا اس کا دیان موبائل میں تھا ہاتھ میں سگریٹ تھی کلے کے چھلکے پر پگ پڑا فسلا ایسا گرا اور سر میں چوٹ آئی سگریٹ جلتی رہ گئی کھد بجھ گیا کوئی بھروسہ نہیں چلتا پھرتا آدمی اچانک سے چل بستا ہے ارے وہ تو وہاں جانے کے لئے چلے تھے نا بلے ہاں چلے تھے لیکن اب چل بسے کھشن بھنگو رہا ایک مہاتمہ تھے بڑے وراغی سندھ بڑے ساتھ جیون کی انتیم گھڑیاں شش سمدائی گیر کر بیٹھا ہے سب کی آنکھیں نم ہیں کوئی چرن دبا رہا ہے کوئی پنکھا جل رہا ہے سب نے کہا مہاراج گردیو جاتے جاتے ہم کو کچھ کہیے تاکہ ہمارے جیون کا کلیان بڑے بٹا جندگی پر بولتا ہی رہا ہوں بڑے دو شبد دو واقعے کہہ دیجئے جو ہمارے جیون کا پاتھیں یہ بن جائے تو صدگرو نے کہا میرے بیاروں زندگی بھر میں نے جو بھی کہا ہے آپ لوگوں سے اس کے سار ربس کے بل اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں چلتے چلتے کہ دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھنا اور دو باتیں بھول جانا دو باتوں کو بھول جاؤ اپنی نیکی اور دوسروں کی بدی اس کو بھولو دوسروں کی بدی کو یاد نہ رکھو یدی تمہیں پتا بھی ہے تم جانتے بھی ہو ہو سکتا ہے وہ بدی اس کے جیون سے تو نکل جائے لیکن وہ گندگی تمہارے من میں بنی رہے گی یدی یاد رکھو گے کسی اور کی گندگی اپنے گھر میں اور وہ بھی سنبھال کے رکھنا یہ کتنی نا سمجھی اور اپنی نیکی کو بھولو اس لئے ہمارے یہاں کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال کسی کی مدد کر دی کسی کا اچھا کام کیا کرنے کے بعد بھول جاؤ اس کو یاد رکھو گے کبھی اب ایمان ہو سکتا ہے کبھی اپکشا بیتر سے اٹھے گی کبھی من مٹاؤ بھی ہو جائے گا کہ میں نے اتنی مدد کری اس نے مجھے تینکیو بھی نہیں بولا نیکی کر اور دریا میں ڈال دو باتیں گھل جاؤ اوروں کی بدی اور اپنی نیکی اور دو باتوں کو ہمیشہ یاد رکھو ایک مرتیو کو اور دوسرے پر مانکو کرتو سمر کرتم سمر مرتیو سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن مرتیو کو بھولے بگڑو گے یاد رکھو اشور کو یاد رکھو اشور کا سدا سمرن کرو کرشن کہتے ہیں مام انسمر تسمات سرویشو کالیشو مام انسمر یدیو جا شکدیو جی سمجھاتے ہیں راجہ پرکشت کو تسمات بھارت سرو آتما بھگوان اشورو حری شروت ویہ کیرتیت ویسچ سمرت ویسچ چھتا بھے یدیو بھے چاہتے ہو یاد رہے بھے مرتیو کا دوسرا نام ہے جب تک بھے ہے شانتی نہیں ہو سکتی شریمت بھاگوات کیا کرتا ہے گل سنسار کے اس بھے کو مٹا دیتا ہے سنسار بھے ناشنم بھکتیو گوردھنم یچ کرشن سنتو شہے تکم بھکتی کو پرگٹ کرنے والا شری کرشن پرماتما کو پرسند کرنے والا سنسار کے بھے کو مٹانے والا سرو شاستروں کے سار روب یہ شریمت بھاگوات ہے مرتیو سے ڈرو نہیں لیکن مرتیو کو بھولو نہیں تو اس لئے ہم مردے کو پرنام کرتے ہیں اس لئے ارتھی ملی سامنے اس کو شگن مانتے ہیں کہ تم نے مر کر کے مرتیو کی یاد دلا دی ہرنے کشیبو کو وردان مل گیا اور اس نے مان لیا کہ اب میں مروں گا نہیں اب کوئی مجھے مار نہیں سکتا کیونکہ میں نہ دن میں مروں گا نہ کوئی مجھے راتری میں مار سکتا ہے نہ گھر میں نہ گھر کے باہر نہ دھرتی پر نہ آسمان میں نہ اسٹر سے نہ شستر سے نہ منوشہ سے نہ پشو سے برمہ کی کسی بھی رچنا سے اور برمہ سے بھی میں اب نہیں مر سکتا مجھے ورپرابت ہے یہ مان بیٹھا اس نے مان لیا کہ اب میری مرتیو نہیں اور رکش سکتا راوڑ نے بھی یہی ماغا تھا راوڑ کمکرن نے ماغا ہم کہہو کہ مرہ نہ مارے بانر منو ج جات دوئی بارے مرتیو بڑی پیاری چیز ہے سچ ڈرنا کیا وہ تو جیسے آکے بچپن میں ماں کہتی تھی بیٹے یہ کپڑا گندہ ہو گیا یہ فٹ گیا چلو چینج کر لو جیسے پتنی کہتی تھی بیٹی کہتی تھی پاپا یہ کرتا فٹا ہوا ہے چینج کر دو پتنی کہتی یہ کونسے شرٹ پینڈ رکھی ہے اب اب اتنی تو پرانی ہو گئی ہے اب تو نئی چینج کرو مرتیو بھی آکر یہی کہتی ہے کہ اب یہ شریر پرانا ہو چکا اب چینج کرنے کا سمائے ہے